اعوذ باللہ ابن الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین نوید اکرم عباسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مجموان آرون دنولی اگر بات کی جائے ہزارہ ریجن میں ایپٹ آباد کی تو ایپٹ آباد جو ہے یہ قیام پاکستان سے پہلے بھی ایک سیاسی میور یہاں ہوا کرتا تھا تمام جو فیصلے ہیں تمام جو مشابرتیں ہیں یہاں بار ہوا کرتی تھیں وہ تحریک عبیت کا عمل یہ شہر ہے اس شہر کے حوالے سے ہم نے ایک ریپورٹ گورنڈ آئی سکول جو بانکو کے اوپر موجود ہے جس کی ایک درخت جو ہے سرادی گاندی اور جواللال نیلو نے لگایا تھا انیس سو اٹھاتیس میں اس حوالے سے کچھ اس میں پیش رکھ کی ہے یہ جگہ جس جگہ یہ سکول بنا ہوا ہے یہ پرابٹی اس وقت بیسک خاندان جو ہے اس کے رائے بادر روچہ رام رائے نے جو ہے یہ جگہ جو ہے دونیٹ کی تھی اس سکول کے لیے یہ سکول اس سے پہلے ہاریپور میں بھی تھا اس حوالے سے مزید نویج صاحب سے بات کریں گے نویج صاحب کیا کہتے ہیں کیوں کہ اتنی تحریکی حمیت کا عمل یہ ہمارا خطہ خاص کار ایپٹ آباد کے اندر پرانے دور میں کیام پاکستان سے پہلے بھی یہ ایک میور رہا ہے اس کے بعد بھی اور دوہزار پانچ کا زلزلہ آیا اس زلزلے میں ہم نے بہت کچھ کھویا اس کے ساتھ یہ جو ہماری تاریخی ورثہ جاز یا تاریخی امراض یا تاریخ کچھ تھی وہ بھی اس میں مل یا میٹ ہوئی کچھ ہمارے سرکاری حلکاروں نے ذمہ داروں نے اس کو مٹایا کیا کہتے ہیں آپ عرون تولیس صاحب زلزلہ دوہزار پانچ کی آر میں جس طرح بری طرح ہمارے ایک تاریخی ورثے کو ضائع کیا گیا پرانی تاریخی امراضی درخت تھے ان کو کٹا گیا اور کوڑیوں کے باؤ ان کو فروخت کیا گیا تو یہ جس طرح آپ نے بات کی یہاں پہ ایپٹ آباد کی لنک روڈ میں کریم پورا کے مقام پہ ایک سکول تھا جو انیس سو ایک میں کائن ہو گیا تھا تو یہ جو فیملی تھی جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ہے رائے بادر رچہ آرام ان کا نام تھا تو یہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے نام پہ یہ سکھ فیملی تھی اور یہ ان کی اجرت ہوئی تھی موجودہ گجر خان جو عزیلہ راولپنڈی کا اس کا ایک علاقہ منگیالہ منگیالہ تو اس کو بولتے ہیں وہاں سے یہ جب سکھ دور اوٹمت تھا اس وقت سکھوں کا چونکہ زیادہ مرکز ایریپور میں تھا تو یہ ایک خاندان جو تھا وہاں سے منگیالہ سے ایریپور شیفٹ ہوا تھا ایریپور میں ان کا ایک نام تھا تو ایریپور میں ان کا ایک بیٹا فوت ہوا تھا جس کا نام گوبن تھا گوبن چونکہ انڈو سکھ مذہب میں ان کے گروہ جو تھے ان کا بھی ایک اس حوالے سے ایک ان کا مذہبی حوالے سے بھی تھا تو انہوں نے ایک سکول وہاں پہ قائن کیا تھا اور پھر جب انگریز یہاں پہ آگئے چھانی بنی اپتہ بات کی تو یہ فیملی جو تھی رائے بادر والی فیملی جو تھی یہ اپتہ بات شیفٹ ہوئی یہ اٹھارہ سو نوے کے تو اپتہ بات میں چونکہ یہ گورنمنٹ کانٹریکٹر تھے تو انہوں نے یہاں پہ کافی پراپرٹی لی اور جو سکول قائم کیا تھا گوبن گلز آئی سکول جو پہلا آزارہ کا سکول تھا تو اس حوالے سے جس طرح آپ نے پروگرم میں بات کی یہاں پہ اس وقت کی ایک بڑی بیٹھے کوئی جس میں سرادی گاندی باچہ خان باچہ خان جو پہلے ان کے صدر بنے تھے وہ اس میں تھے اور جوارلال نیرو تھے انہوں نے یہاں پہ اس خاندان کے یہ گھر میں ٹھہرے تھے اور اسی جگہ انہوں نے یہ پودہ چنار کا پودہ جس کی آپ نے ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے اور اس کے حوالے سے آپ نے اپتہ بات کے عوام کو بتایا تو یہ وہ خاندان تھا جس کی یہاں پہ یہ پراپرٹی تھی انہوں نے اتیہ کی تھی جہاں اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو مسلمان ہو گیا تھا اس حوالے سے بھی کچھ معلومات یہ تاریخ کے جو ارواق ہیں جب پلٹے جاتے ہیں اس میں ان کے چار بیٹے تھے جو دو بریسٹر تھے اور دو گورنمنٹ کنٹریکٹر تھے ان میں سے ان کا ایک پوتا تھا رہا ہے بادر کا ایک پوتا تھا جو اندرجیت سنگ جی کے نام سے تھا اور ان کے بارے میں یہ تاریخ کے ارواق میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ایک مسلمان ایک خاتون تھی ایک بیروکریٹ تھے ان کی ایک پوتی تھی اس کے ساتھ انہوں نے مسلمان ہو کے اپنا نام شیخ محمد اقبال رکھتی ہے شیخ محمد اقبال شیخ محمد اقبال نے شادی کی تھی ان خاتون سے اور اس کی آگے اولاد کے حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے باقی خاندان کیام پاکستان کے بعد یہاں سے اجرت کر کے انڈیا چلا گیا تھا اور وہ شیخ صاحب جو تھے وہ اٹھا بار میں شہزادہ مسجد کے پاس ان کا جو گیروٹ بتایا جا رہا ہے تاریخ میں ملتا ہے تو اس کے حوالے سے آگے ان کی اولاد کے حوالے سے کوئی اتنی اسٹری نہیں ملتی ہے جی چلی شکریہ جی جی تو ناظرین اور صاحبین آپ نے جانا گوگن سکول کی تاریخ اس میں جواللال نیروس راتی گاندی اور خاص کر رائے بادر رچالے سے کہ وہ کیا تھے وہ ان لوگوں نے کیا قربانیاں دی یا کیا کیا انہوں نے بھی ایڈیوکیشن کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے جس وقت بھی بات آتی ہے تو اس میں سر فیرست رہے ہیں اور چیرٹی کے حوالے سے بات آتی ہے تو تمام اقوامیں تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس میں سر فیرست رہے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے اس کمیونٹی کو اپنے سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی حصیت کے مطابق جو قربانیاں ہیں وہ دیتے رہے ہیں جس طرح سے یہ نظام جو ہے یہ چلتا رہے گا یہ بند نہیں ہوگا اس میں یہ جو رائے ہے اس میں کچھ جو معلومات تھی وہ معلومات ہمیں جو دستیاب تھی وہ ناظرین اور صاحبین اب تک پوچھائی ہیں اس میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بیٹا ان کا تھا جو مسلمان ہو گیا تو اس نے شادی بھی یہیں کی تھی اس حوال سے مزید جو ہے اپ ڈیٹ کسی نئے پرگرام میں کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ